آپسی سہارت کے پرتیق حضرت نکو شاہ بابا کا ستائیسوہ سالانہ ارس اٹھائیس رمضان المبارک سومار کو دھرمشالہ استحطانے پر عقیدت کے ساتھ منع ظاہرینوں نے بابا کی مذہب پر فاتحہ پڑھا اور ملک میں امنچین کی دعائیں کی ارس میں سبھی مذہب کے لوگوں نے شرکت کر آپسی بھائی چہرے کی مثال پیش کی ارس کے شروعات السبح بابا کے مذہب کا گسل سندل اور قرآن خانی کے ساتھ کی گئی قرآن خانی میں لوگوں نے حصہ لیا اور مذہب پر قرآن پاک کی تلاوت کی دوپہر کے سمیں استانہ حضرت نکو شاہ بابا انتظامیہ کمیٹی کے صدر نوشاد علی کے آواز سے ایک جلوس کی شکل میں مذہب کا پہلے چادر اور گاغر لے کر بڑی سنکیہ میں عقیدت بند دھرمشالہ بازار سومیر ساگر ویجے چوک گولگھر اور کالی مندر ہوتے ہوئے شام ساڑھے چار بجے بابا کے استانے پر پہنچے چادر چڑھا کر دعائیں مانگی اس کے بعد عقیدت بندوں نے مذہب پر چادر چڑھا کر منتیں مانگیں ارس کے موقع پر انتظامیہ کمیٹی نے روزے داروں کے لیے ساموہی کے روزہ افطار بھی آئیوجید کیا سومار کی شام سات بج کر پینتیس بجے کولش شریف آئیوجید ہوا اس میں کافی سنکھیہ میں عقیدت بندوں نے حصہ لیا گورپول نیوز سے بات کرتے ہوئے عقیدت مندوں اور معتولی حاجی عبد الرحیم نظامی نے کہا موسیقی 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 سب پرس میں مانتے رہیے دو مانتے رہیے افتار کاغت ہو گیا سب رہیے سب رہیے سب رہیے سب رہیے موسیقا 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 ہوا اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی نماز کے بعد قرآن کھانی ہوئی آٹھ بجے تک اس کے بعد لوگ ناتیا کلام پڑھتے رہے اس کے بعد بابا کا سرکاری چادر دو بجے آستانہ آلیا سے آلی جناب صدر نوشاد آلم کے گھر ہوتے ہوئے تیواری جی کے ہاتھا ہوتے ہوئے سمیر ساگر بجے چورہ گھر اور دھرمشالہ ہوتے ہوئے سیدھے یہ جو ہے آستانہ آلیا حضرت بابا نکوشا رمت اللہ لے پر آیا اور اس کے بعد انتجامیہ کمیٹی حضرت نکوشا بابا رمت اللہ لے کے استعمائی افطار کا پرگرام چھے بج کر کے تیرپن منٹ پر ہوا اس کے بعد سات بج کر کے پہتیس منٹ پر حضرت بابا نکوشا رمت اللہ لے کلچریف ہوگا جو اب ہو رہا ہے جی اس میں جو ہے حافظ الدرم نظام میں یہ سندیج دیا کہ یہاں امن چمن اور امن شانتی ہمیشہ قائم رہے بابا نکوشا نے اپنی زندگی کے اندر ہر جائرین ہر آنے والے ہندو مسلمان سکسائی سب کو انہوں نے دعا دیا اصیرواد بھی دیا کہ تم گورکور میں رہتے ہو ایک ساتھ مل جل کر کے رہو